بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لا حج بلا تشیرہ ٹھیک ہے لا حج without a visa میں ابھی یہ بقائدہ جوازت کی طرف سے سعودی مرور کی طرف سے یہ ٹویٹ کی گئی ہیں میں آپ کو ایک شور سی ویڈیو میں اس کے مطلقے اپنٹ کر دیتا ہوں تمام میرے پردیسی بھائی جو سعودی ریبے میں بیٹھے ہوئے ہیں یار ایسی گلتی مت کر لیجیگا اچھا ہوتا تھا کبھی دو ہزار جو پردیسی پرانے ہیں وہ جانتے ہیں دو ہزار بارہ میں دو ہزار تیرہ میں ایسا ہوتا رہا ہے اس سے پہلے دو ہزار چودہ سے یہ کام پھر ختم ہو گیا تھا اچھا دو ہزار بارہ تیرہ میں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا جب مکہ کی تفتیش آتی تھی اور وہ کبری کے نیچے جو تائف والی کبری ہے تو اس کے نیچے اور وہاں پر ٹیکسی والے پہلے اتار جاتے تھے ہمیں کہ یہاں سے پیدل جاؤ پیدل حاجیوں کو نہیں روکا جاتا تھا ٹیک ہے اور پیدل حاجی گزرتے تھے وہ ٹیکسی والا اپنے ٹیکسی گزارتا تھا آگے سے ان کو پھر بٹھاتا تھا سیدہ مکہ بجاہ دیتا تھا بھائی دو ہزار چودہ پندرہ میں دو ہزار پندرہ میں میں نے حج کیا اکبری حج ٹیک ہے اور اس سال یہ ختم ہو چکا تھا نظام اور برحال ہم نے جیسے حج کیا اب یہ ایک لبنی سٹوری ہے میں سرانے بیٹھ جوں تو برحال جی بات یہ ہے جی کہ ابھی تو وہ احرام والا بندہ با مکہ جدہ آپ لگا لیں تائف میں لے لیں وہ جو کہ ٹیکسی سٹینڈ ہے اور شفا کی جہاں سے شفا کی بہاڑییں گتب ہوتی ہیں بڑی محجد کے ساتھ یہاں آپ لے لیں جدہ سے با مکہ سے اگر آپ نے احرام بندہ ہوئے ان دنوں میں تو آپ کو شروطہ کہیں بھی دیکھے گا وہ آپ کو ادھر آؤ کدھر جا رہے ہو کمبرہ تو بند ہو چکا تم کدھر جا رہے ہو وہ ادھر سے آپ کو پکڑے گا مکہ کے اندر سے بندوں کو پکڑتے ہیں ابھی تو ابھی تصریح دکھاؤ پرمیشن دکھاؤ حج کی تو ابھی یہ سین ہے بھائی ابھی تو پرمیشن کے تصریح کے بغیر حج کرنا آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے حج بسمہ لگانا یعنی کہ دس ہزار ریال کا آپ کے اوپر مخالف ہے ابھی ایسا یہ نا دس ہزار ریال کا مخالف ہے اگر کوئی حج کرتے ہوئے پکڑا گیا غیر تصریح کے ٹھیک ہے اور اتنی دیر تک اس کا اقامہ بڑی لگے گا اس کا سفر بنی ہوگا جب تک وہ دس ہزار پے نہیں کر دیتا ہے یہ بھی ایک پڑا ہے یعنی کہ بندہ جائے تو جائے کدھر ابھی دس ہزار دے گا تو جان شوٹے گی اگر اقامہ ایک سپائر ہے یا سفارہ میں چل جاؤ یہ شوٹے کو پکڑائی دے دو حروب ہے شوٹہ پکڑ لے گا ڈی پورٹ کر دے یار اگر حج بسمہ ہے تو شوٹہ بھی ڈی پورٹ نہیں کرے گا وہ بولے گا دس ہزار پے کرو پھر تم کو ڈی پورٹ کروں گا اقامہ لگانا ہے تو دس ہزار پہلے دو اقامہ کی فیض ساتھ میں بعد میں دو میرا ایک خود کا دوست اٹھان ہے بزرگ ہے یقین کہ یہ پچھلے پانس سال سے ونی سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے حج بسمہ لگا ہوا ہے اور مکہ سے بقاعدہ مکہ نواریہ میں لے تھے نواریہ سے ٹکسی پکڑی ہے اور سیدھا جا رہے ہیں مینا کی طرف تو مینا میں جب وہ سرنگی آتی ہے سرنگوں کے اوپر تفتیش نگائی ہوئے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بس روک دی چکنی شروع کر دی ہے جس کو وہ حامی تصریح کے در نہیں ہے نیچے آجو جس کو پکڑ لیا ہے ایک ساتھ میں تھا وہ بھاگ گیا ہے اس کو پکڑ لیا ہے تو یہ سیدھ ہوتے ہیں برحال تو میں آپ کو وہ تمام ویزے حج لا حج بلا تشیرہ نو حج ویڈاؤنٹ اے ویزا کون سے ویزا والے حج نہیں کر سکیں گے ٹرائی بھی مت کیجئے گا میں آپ کو جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے بتا چکا ہوں اس میں جی آپ کو پہلے پیکچر دکھا رہا ہوں میں اس میں لکھا ہوا ہے زیارات و سیاہ آپ بھور رہے ہیں عامل المرور الترانزیت و غیرہ ٹھیک ہے اگر ہم اسے انگلیش میں کر کے آپ کو میں ویزر ویزا ٹوڈسٹ ویزا ورک ویزا ورک ویزا آپ سمجھتے ہیں سائی خاص عامل منزلی عامل دہانات سائی کشانہ کتنے مہرے ہوتے ہیں یہ سوام مہنے جیسے کہ ہم ورک ویزے والے ہیں بندے تو ہم بھی نہیں جا سکتے ویڈاؤنٹ اے پرمیشن ٹرانزیت ویزا اینڈ ادھر یعنی ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے بات سمجھ دیئے اچھا جا کون سکتا ہے جو سعودی ہم رہتے ہوئے بھائی حج کا آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے حج پرمیشن آپ نے لینی ہے اس کے تین سٹیپ بنائے تھے آپ نے کوئی بھی سٹیپ لیا ہوا ہے تین سٹیپ سے مراد ہوتا ہے ایک پہلے میں سہولتے کام ہے دوسرے میں سہولتے جزہ ہیں تین سٹھوڑا لیکسری ٹائپ میں آ جاتا ہے تو آپ نے کوئی بھی پرمیشن لی ہوئی ہے پھر تو اکے ہے آپ کے موبائل میں آن لینڈ ہے آپ دکھائیں گے آن لینڈ ہے ہاں جی ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ نہیں پوچھے گا اگر کوئی چیک کرے گا تو دکھائیں ان کو وہ سکین کریں گے اکے کے لیے رہ جائیں تو اگر بھائی آپ نے پرمیشن نہیں لی ہوئی ہے تو پھر حج کیا میں آپ کو ابھی ڈیٹیل کیا بتانے پیٹھ جوں گا آپ مسائل کے طور پر حرام نہیں بانتے ہیں یار میں کپڑوں میں چلا جاتا ہوں یار تفتیش کراس کر جوں گا اور کپڑوں میں وہاں پر جا کر حرام بانتے ہیں تو آپ کے اوپر دم پڑ جے گا یعنی کہ ڈبل بکرا ہو جائے گا ایک قربانی کے ایک آپ کو ساتھ میں عورت دینا پڑ جے گا یا ایک طریقہ میں نے کچھ تھی پہلے ایک پڑیا شیئر کی تھی اس میں مجھے لگا تھا کہ جو بندے مکہ کا بناتے ہیں جی مکہ کی آپ وہ رہے ہیں کہ انٹرس اینڈ ایکزٹ کے لیے تصریح تو وہ اگر پندرہ دیس دن پہلے مکہ میں انٹر ہو جائیں وہاں کسی دوست کے پاس ٹھہر جائیں اور حج کے دنوں میں چلے جائیں تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی رسک ہے اگر آپ کو ان لوگوں نے کہیں بھی رستے میں پکڑ لیا تو پھر بھی رسک والی بات ہے تو تین ہزار پینٹسو ریال میں نیچے والا پیکج تھا جو کیا بھی فل ہو چکا ہے اگر وہ آپ پائے کر لیتے تو وہ بیس تھا